جانسی کی تھانا کوتوالی شیطر انترکت رہنے والے نگریہ کوان نوازی نریندر سنگھ یادو نے کوتوالی پولس کو شکایتی پتر دے کر آروپ لگایا ہے کہ ان ناؤ گیٹ باہر چھوٹے بڑے سرکار پائے گا محلے میں وہ اپنی ایگریمنٹ کی زمین پر نرمان کار کر آ رہا تھا اسی دوران دو محلائیں اپنے ساتھ کئی محلائیں لے کر آئیں اور اس کی باؤنڈری وال توڑ کر اس زمین کو اپنی بتانے لگیں جب ان سے کاغذات مانگے گئے تو وہ کوئی کاغذات نہیں دکھا پائیں شکایتی پتر میں یہ بھی عوقت کر آیا کیا ہے کہ اس نے اس زمین کو دیا شنکر اینڈ کمپنی سے پلوٹنگ کرنے کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے ناریندر سنگھ یادوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے پلوٹنگ کرنے کے عدیش سے انٹھانے ڈیسنل زمین کا دیا شنکر اینڈ کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے جس پر وہ باؤنڈری بنا رہا تھا اسی دوران کئی محلائیں زمین پر پہنچے اور اس کا نرمان کار توڑ دیا ناریندر کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے اس زمین کا ایگریمنٹ کیا اور پھر رجسٹری کر دی ہے جو ان کے پاس ہے اسی طرح اس میلہ کے پتی نے اپنا سمپورن حصہ رنجنا شرمہ پتی لکشمر پرسا شرمہ کو ورش دوہزار تین میں بیج دیا تھا جس کی رجسٹری بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ بکے ہوئے حصے کا داخل خارج بھی ہو چکا ہے اور خریدنے والے کا نام خطونی پر انکت ہے ناریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پلوٹنگ کے لیے دیا شنکر سے ایگریمنٹ کیا ہے اور ان کا پریمبتی اور ساویتری کشوہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جبکہ دونوں محلاؤں کے پاس کسی بھی طرح کی زمین سے سمبندت کوئی بھی کاغذات نہیں ہے ناریندر کا کہنا ہے کہ یہ محلائیں اسے چھڑکانی کے جھوٹے آروپ میں پھسانے کی دھمکی دے رہی ہیں پھل ہال ناریندر سنگھ یادو نے کوتوالی تھانا پولیس کو شکایتی پتر دے کر جاج کر دوشیوں پر کاربھائی کرنے کی مانگ کی ہے جہاں سے مانیش علی کے ساتھ برجیش پریہار کی ریپورٹ میرا نام ناریندر سنگھ کو پپو یادر نام ہے ناریندر کیا پورا معاملہ ہے یہ کیا معاملہ یہاں ہے میں نے دیا سنگھ کر اینڈ کمپنی سے انٹھان ویڈسمنٹ جگہ خریدی جس کے میرے پاس پورے پرپتر ایک نمبر کے ہیں اس میں ایک ثابتری کسوا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے جمین انہیں پہلے ایگریمنٹ کیا جو میرے پاس اس کی کاؤپی ہے یہ ایگریمنٹ کی کاؤپی ہے ثابتری کسوا کی اس کے بعد ایگریمنٹ کے بعد ان نے ریشتی کیے اس کے بعد یہ کہتے ہیں انہیں مجھے پیسے نہیں دیئے ایک ثابتری مجھے پیسے نہیں دیئے سن 2003 میں نے ریشتی کی ہے 23 میں نے ریشتی کی ہے اس کے بعد ایک پرہمبتی کسوا ہے جن کے پتی پورے جمین بیچ گئے تھے اس کے بعد ان کی 607 میں وہ قریب 4000 سکار پھٹ کی ریشتی کر چکی باقی باد یہاں کہتے ہیں جی جمین میری ہے جبکہ میرے پاس اس کے پورے پرپتر ہیں میرے پاس لکھت ایگریمنٹ ہے اور جے ان کے پتی کی بھی میرے پاس ریشتی ہے اس کا بھی میرے پاس ایگریمنٹ ہے میں نے یہاں 3-4 بار کام کر چکا جب بھی آتا 10-20 میلہیں لے کے آتی ہیں میری بونڈی ٹوڑے آتی ہیں دھمکی دیتے ہیں کہ 76 میں میلہوں پر چھڑکانی کار لکھا دیں گے 76 لکھا دیں گے یہاں پر کوئی کام نہیں کرے گا اس طریقے کی بار بار مجھے دھمکی دے جاتی ہے میں لکھے اپلیکیشن دو بار کتوالی دے چکا ہوں چوکی دے چکا ہوں جمین ہمارے ہمارے پتی نے بیچی ہی نہیں ہے جبکہ میرے پاس ان کے پتی کی جی رشتی ہے وہ مانتی نہیں کہ جی بیچی ہے میرے پتی گائب ہیں میرے پتی کو گائب کر دیا ہے مجھے نہیں پتا ہے میں اس طرح مقادمہ تم پر لکھا دوں گے یہ کتنا سمجھ ہو گئے اس مام میں نے جمین یہ لی ہے 6 مہینے پہلے میں نے انہیں تین مہینے کے لیے میں نے ایک بار ان کی میٹنگ کرائی آپ بات کر لو لیکن اس کے لیے راجی نہیں ہوئی مجھے پریشان کرتی ہیں کام نہیں کرنے دیتی ہیں مجھے دھمکہ پسانے کی دھمکی دیتی ہیں اس میں کئی لوگ کئی ان کے لڑکے سامل ہیں جیسے ربی کسوا ہے نام کا لڑکہ ہے دھربند کسوا ہے سابطری کا لڑکہ منگل کسوا ہے ایسے تین چار لڑکے ہیں انہوں نے آج میری لیور کے ساتھ مار پیٹ بھی کی ہے اس کی بھی میں نے لکھے سوچنا دھانے میں اور اپنے چوکی ادھکاری کو دی ہے اور میں نے بچھت ادھکاریوں کو بھی لکھت راتنا پر وہاں سے آسواسہ نہیں ملا ہے کہ آپ کیجئے ہمیں کاربائی کریں گے آپ جب تک کام روکیں میں نے کام کریں یہ کاریب آج تیسری بار ہوا ہے تیسری بار انہوں نے میری بانڈی توڑی ہے میں بار بار ادھکاریوں کو لکھت دے چکا ہوں میرا کام کرانے ہی کریں میرے پاس سارے اگریمنٹ خطونی میں آپ کا نام چڑھائیں میں نے فلوٹنگ کے لئے اگریمنٹ کرایا ہے ان لوگوں کا نام خارج ہوکا جن سے میں نے کرائی ہے ان کا نام خطونی پر براج درجیاں میرے پاس پوری خطونی ہے ان کے نام کی سارے ان کے داخلت دیکھیں میرے پاس خطونی ہے ان کا نام خارج ہو چکا ہے خارج ہو چکا ہے اس کے بعد یہ پریشان کریں یہ ہی ہے بار بار آ جاتے ہیں محلہ آئیں دھمکی دیتی ہیں تم گنڈے ہو تم بادماس ہو ہم تم ایسا کر دیں گے بیسا کر دیں گے تم جب جلس تھی ہماری جمین پر کام کر رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ ہم کر رہے تو آپ پیپر دکھا دو ہم نہیں کریں گے ہم ان سے کینسل کر لیں گے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہماری ہے جمین پیپر کوئی نہیں دکھاتی ہے ہمارے یہاں سبھی پرکار کے دھارمک 91401276227307954382